کچھ ٹپس کے بارے میں دیکھو پہلی بات تو پورا گیم کیسے سربائب کرنا ہے یہ بتاؤں گا دیکھو یہاں پر لوکیشن پہلے دیکھ لو آپ کہاں پہ میں اتر رہا ہوں کواری کے پیچھے ابھی آن کے بات کرتے ہیں تو دیکھو پورا گیم میں نے بتایا اس میں میں نے کیسے سربائب کیا ہے کہاں پہ کیا ہے ایک گھر میں اگر جاتے ہو اور سامنے والے گھر میں بندہ ہے تو اس گھر میں کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے کیونکہ اگر اس کا نیر آیا کیا گھر میں کونسی لوکیش جانے جانے نہیں آسکتا یہ ساری چیزیں میں نے اس گیم پلے میں بتائی ہیں تو آپ کو پورا گیم پلے دیکھنا ہے اینڈ لائک شیئر سبسکرائب چلو کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے بھائی بہت اچھا سپورٹ آیا ہے کچھ دو تین دنوں سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو دیکھو بھائی یہاں جیسے ہی میں کودا تو میں نے پورا دیکھا بھائی آسپاس بندے تو نہیں ہیں یہ چیز آپ کرو جیسے ہی آپ کہیں کودتے ہو آپ کو وہاں پر آسپاس دیکھنا ہے کہ بھائی کوئی بندہ تو نہیں کودا میرے ساتھ سو میٹر دور یا پچاس میٹر دور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو اگر آپ کو پتہ ہے بھائی دیکھو بندہ کودا ہے سو پچاس میٹر دور تو بھائی آپ کو پتہ رہے گا کہ بھائی کس طریقے سے روٹیسن دینا ہے میرے کو یہاں سے موپ کروں گا تو وہ چیز کا پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ یہاں بندہ نہیں آیا تو میرے کو بالکل اکڑا آسانی سمیں لوٹ واہ رہا تھا اور رام سے یہاں سے نکل جاؤں گا ٹپ ہے تو یہاں سے وہاں سے تو نکل آئے دو john ہو چکے ہیں دونوں john میں john کے باہر تھا john کے باہر تھا وہاں پر وینڈز لگا رہا تھا گاڑی چلا رہا تھا گاڑی چلا رہا تھا گاڑی چلا رہا تھا بینڈز لگا رہا تھا پوشٹ کر رہا تھا یہ کرنا ہے آپ کو دو جان میں باہر ہی تھا تو اب دیکھو یہاں پر بندہ پہلے سے چلا جاتا ہے تو یہاں پر میرے کو ڈراب نہیں ہلا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی دو جان میں جان کے باہر تھا دو جان جان کے باہر تھا بینڈیز اکھیلیے تھے میں نے بیس بیسو بینڈیز چپر رہا تھا ایک دم ملپ لپیٹ رہا تھا ہاتھوں میں اور پوشٹر پی رہا تھا دی میں دی میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک دو جان کے بعد میں تیسرے میں آنہ پر آ چکا ہوں اندر تو بھائی دو جو گیم مترم اسی ہے کہ جان کا ڈائمیج بھی لینا ہے تم کو پینڈیز بھی یوز کرنے ہیں فسٹیڈ بھی یوز کرنے ہیں ان کینکلر بھی یوز کرنا ہے کینپ بھی کرنا ہے ان پھائٹ بھی لینا اور کل بھی لینا تو بھائی میں نے جان کا ڈائمیج تو لے لیا کیا کیا کہ شروع میں ہیٹ جان کا ڈائمیج لے لو تو اس کا بھی پلس پوائنٹ ہوتا ہے کچھ کچھ پلس ہوتے ہیں کچھ پلس ہو جاتا ہے تھوڑا بہت اس کا بھی اگر آپ ڈراب لوٹتے ہو تو پلس پائب ملتا ہے ڈراب کا اگر آپ ایک ڈراب لوٹ لیتے ہو تو اگر جون کا ڈیمیج لیتے ہو تو اس کا بھی کچھ ہوگا اتنا پتہ نہیں میرے کو تو دو جون میں جون کے باہر ہی کیمپ کر رہا تھا کیمپ تو نہیں بولتے لیکن گھاڑی چلا رہا تھا آرام آرام سے دیمی دی میں آ رہا تھا تو یہاں سے دیکھو بھائی جون تو بھی یہاں ہی تھا لیکن میں نے سوچا اگر میں یہاں جون کے ایج پر رہا ہوں گا تو بھائی جون کنفرم ہی ادھر سے نکلے گا باہر کہیں اور جائے گا تو بھائی میرا تو ہو جائے گا میں نہیں جا پاؤں گا جان میں تو پہلے ہی میں یہاں سے موپ کر دیتا ہوں تو ابھی دیکھو پریجن پریجن کے چار پانچ گھر ہے نا پانچ گھر یا چار گھر ہیں یہ تو یہاں آتا ہوں یہاں پر ایک گاڑی ہے رہی ہاؤس میں بندہ دیکھو یہاں پر کیسی میں بچہ کیگئی اگر وہ نیٹ کرتا تو سائد ہی اگر آپ ہوتی تو آپ خوٹ جاتے دیکھو اگر میں اوپر جاتا ہوں تو بندہ وہ نیٹ کرے گا چھت پڑی اور اگر میں نیچے ہی رہتا ہوں تو اسے نہیں ہے پتا کہ بھائی نیچے ہو سکتا ہے بندہ کیونکہ جیدہ تر بندے نبی پرشنٹ بندے کیا کرتے ہیں جیسی گھر میں گھستے ہیں ترنت اوپر جاتے ہیں وہ پینک روم یا جو بھی ہے وہ ہی پر جا کے پیڑ جاتے ہیں اور کوئی اچھا سا بندہ ہوگا وہ نیٹ کھک کرے گا آسانی سے فیک دے گا آپ کے اوپر اور آپ خور جاؤ گے تو بھائی یہاں پر دیکھو میں جینے پہ ہی ہوں سیڑیوں پہ ہی ہوں میں میں آگے نہیں جا میں میں نے نیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے نیٹ کیا نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا کیونکہ میرے کوشش کی لوکیشن پتہ نہیں تھی تو میں ترنت پھر سے نیچے آجاتا ہوں اور یہاں پر آجاتا ہوں اور یہاں پر میں کیمپ کرتا ہوں یہاں پر میں لیٹ جاتا ہوں کیونکہ یہاں پر کہیں سے نیٹ آنے کا کچھ چانس ہی نہیں ہے ایک لیپٹ میں کھڑکی ہے لیکن کوئی اوپن میں ہوگا نہیں نہیں اتنے بڑے اتنے چھوٹے سی جان میں کیکی اگر اوپن میں کوئی ہوگا تو بھائی وہ پھوٹ جائے گا آسانی سے اب سیکھ سے میرے کو نیٹ آ سکتا تھا لیکن وہاں پر کوئی مجھے نظر نہیں آیا تو ایک نیٹ ٹھیک نہیں گوشش کی میں نے لیکن وہاں پر اس نیٹ سے نیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور بھائی پھر یہاں سے لیٹ جاؤ بھائی یہاں اگر میں اوپر رہتا بھائی کہیں 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 سے نیٹ آ جاتا ہے یا پھر اوپر کہیں دوسری دور سے میرے کو بڑی سوٹ یا پھر ہیٹ سوٹ آ سکتا تھا ٹھیک سمجھ رہے ہو تو یہاں پر فائٹ چلی دیکھو پیچھے گوزی چلا تو میں نے دیکھا یہاں پر تھوڑا دیکھا اگر زیادہ میں دیکھتا ہوں تو بھائی میرے کو بڑی آ سکتا ہے کینکہ ہیٹ آ سکتا ہے زیادہ نہیں جھاکنے کا کھڑکیوں سے ابھی اس بندے کا میں ساؤنڈ لے رہا تھا میرے نیچے ہے جس جیسا میں سوچ رہا تھا بیسے ہی بندہ بھی سوچ رہا تھا چھتے کا ساؤنڈ الگ آتا ہے اور جب آپ نیچے والے فلور پہ ہوں تو اس کا ساؤنڈ الگ آتا ہے تو بھائی بندہ نیچے ہے وہ بھی لیفٹ میں ہے تو بھائی میں نے نیٹ کیا لیکن بھائی نیٹ تھوڑا اور کوک کر کے فیکتا تو ساید وہ پھوڑ جاتا کیا کہ وہ جو یہاں سے میں نے نیٹ کیا تھا اس کے اس باتے گھر میں آنگے وہ اس کے روم ہوتا ہوتا ہے اس میں تھا نہ کہ یہاں پر اس روم ہوتا ہے جہاں سے میں نے نیٹ تھوڑ کیا ہے اس کے سامنے جسٹک روم ہوتا ہے کچھ بھی بول لو اس کو وہیں پہ تھا بندہ بھائی بندہ جون آ گیا بندہ نکل گیا میرے 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 کو بھی ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے یہاں سے بھی پائر کمی خوشی کی لیکن یہاں سے کوئی اپیکٹ نہیں پڑا تو میں نے ترنتی گاڑی اٹھائی بھی نکلا کیونکہ اگر میں تھوڑا سا بھی لیٹ لیٹ ہو جاتا ہوں تو میرے کو جگہ نہیں ملے گی اور جگہ نہیں ملے گی تو بھائی گاڑیاں ہی گاڑیاں گھماتے رہو گئے اور پہلے جاؤ گے تو ابھی دیکھو سترے بندے الائب ہیں چھوٹے سے جون تو ابھی دیکھو یہاں پر ایک سیک ہے یہاں پر کوئی دکھا نہیں لیکن میں نے روک دیا گاڑے تو یہاں پر کوئی تھا بھی نہیں کیونکہ کیونکہ جتنا جلدی روٹیٹ کرو گو اتنے جلدی جگہ خالی ملے گی اور آپ وہاں پر جا سکتے ہیں بھائی یہاں پر ایک آتی ہے یہ کوئی موت آئی ایم موت بائٹی تھا تو بھائی لاسٹ کے جون میں بائک نہیں چلاتے ہو اگر آپ میں تو بائک پریفری نہیں کرتا بھائی پہلا جون ہو تو آپ چلا سکتے ہیں کیونکہ کم بندے ملتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو بندے دیکھنے لگتے ہیں اور بھائی کوئی اچھا بندہ ہوا نا تو بھائی وہ آسانی سے گرا دے گا آپ کو بائک سے سمجھیں تو بھائی میں نہیں چاہتا بائک تو یہاں پر ایک گھالی ٹھکتا ہے پتھر پہ پیچھے بندہ آ جاتا ہے میرے کو لگا کہ اس کے پاس بولٹ ایکشن ہے دیکھو سب کوئی بھی بندہ ہو اس کو آپ بولٹ ایکشن سمجھیں کی بولٹ ایکشن ہو سکتی اس کے پاس لیکن اس کے پاس بہت نہیں تھی اور میرا یہ سوٹ بہت ہی گندہ میں سے ہوا کیونکہ اس کا کروسیر زیادہ بڑا ہوتا ہے یا رکھ ایکشن کا بہت بڑا ہوتا ہے تو میں اس کا ٹائر پھوڑتا ہوں کیونکہ اگر میں اس کا ٹائر پھوڑ دوں گا تو یہ زیادہ سپیڈ ڈالی نہیں لے جا سکتا اور میں اس کو آسانی سے سپریس گرا سکتا ہوں اس سے پہلے میں ٹائر پھوڑتا وہ بھائی نکل گیا میں چلے دیا لیکن کچھ نہیں ہوگا تو ابھی دیکھو جان بھی چلا گیا اب جانا ہے میرے کو جان میں دو کل ہیں ابھی دیکھو یہاں پر کتنے کل ہوتے ہیں ابھی دیکھو کیسے کل لکا لے جاتے ہیں تو میرے کو جانا ہے سنائپر ٹائر اینے مرک لگا ہے سنائپر ٹائر اگر میں وہاں پر جاؤں گا وہاں پر اگر لے لیتا ہوں سنائپر ٹائر تو بھائی میں جتنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں سے اچھا لوکیسن مل جائے گا اچھا بیو مل جائے گا میرے کو تو میں جیسے وہاں جاتا ہوں تو بھائی دیکھتا ہوں آس پاس بہت سارے بندے تو میرا میں پلان کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ اگر میں وہاں پر گیا تو ڈائریکٹ تو کچھ نہیں جاؤں گا اتروں گا دیکھوں گا بندہ ہے یا نہیں تب تک باہر والے بندے میرے کو بھر دیں گے تو بھائی اس کے پیچھے جگہ رہے دی تو بھائی میں نے سوچا یہاں پر جاتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اگر یہاں بندے نہیں ہوئے تو یہاں کہیں پتھر پہ میں گاڑی روک کے آرام سے ایک جون کاٹ سکتا ہوں تو یہاں پر میں آتا ہوں یا چیک کر رہا تھا ہی کوئی ہے تو نہیں میرے دیکھتا ہے یہ ایک ساپ اور آنگے جا کے میری گاڑی ٹھک جاتی ہے دیکھو گا وہ تو سکر مناب پیچھے کوئی نہیں تھا میرے اگر پیچھے ابھی ہے ہوتا تو بھائی میرے کو آرام سے مار دیتا کی گاڑی ٹھکی تھی میں نے نہیں ایکس ایکسپٹڈ کیا تھا کہ یہاں پر میری گاڑی ٹھک جائے گی تو بھائی میں پھر سے چیک کرتا ہوں کہ اگر نہیں چیک کروں گا تو بھائی وہ پیچھے سے بھر دیں گے اور پیچھے سے بھریں گے تو بھائی بہت دکھ ہوتا ہے تو یہاں ایک بندہ دیکھتا ہے یہ گاڑی پھر ابھی ایک بندے کو میں بھائیں سپر آگا ہوں اس کو نہیں سپر آگا کہ اس بنا کو اسپار نہیں گیا تھا اور فیسبر اس نے میرے کو اسپار نہیں گیا تھا معافی کہ کہاں کہاں دیکھ رہا تھا کیا اسے کرنے میںو ٹھکیز قد ہے گا کوئی نی تو میں گا پر ہوں میں دیکھتاہ گا م нормابے ایک میٹر دور تھا میرا تو بھائی یہاں پر میں گا زالہ جان چکا تھا اور میں نے پیچھے سموق کر دیا دیکھو ابھی کیا کرنا ہے پیچھے مو کر دیا میں ہی پیچھے سے کوئی منہ کرنے کے چانسز کم ہو جائیں گا اور وہی ہوا بھائی اور گھاڑی پہ ایک smoke کیا دیکھو ابھی ابھی میں نے ایک گھاڑی پہ smoke کیا اور بھائی پیچھے smoke کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ پیچھے سے کوئی آئے گا ابھی وہ پیچھے سے کون آئے گا دیکھو ایک بھگگی آیا پیچھے سے اور میرا اندازہ صحیح تھا بندہ بھی صحیح کھل رہا تھا اس نے بھائی پہلے ہی گھاڑی روکتا کی کہ اس نے میرا smoke دیکھ لیا ہوگا اگر میں smoke نہیں کرتا تو وہ وہیں پہ اتر کے دور سے ہی پہلے ہی مجھے مار دیتا پھر آتا یہاں پر smoke تھا اس لیے اسے تھوڑا دکت ہوا اوپ لو جائے میرے جان میں ہی اتر گیا اور جان سے ڈیمیج لے کے پھر میرے اوپر اس نے فائر گیز سے میں اس کو اسپورٹ کرویا اور میں نے مار دیا ہے ابھی دیکھو پانچ کی لوچکیں ابھی یہاں پر دیکھو کیا ہو میں پھر سے جان کے باہر تھا اس گیم میں میرا لک کام ہی نہیں کرتا ایک بھی جان سپورٹ نہیں کیا میرے کو تو میں جان سے پھر سے بار تھا اور یہاں پر اس بندے کو گھاری چڑھاتے چلا دے کیسے لگا بھائی کراؤچ جیگل اینڈ مومنٹ تو جرور کمنٹ کر کے بتانا اور لائک سبسکرائپ شیئر جرور کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے تو دیکھو یہاں پر میرا ہیلتھ لو تھا میں نے smoke کیا لیکن جب تک smoke نہیں ہوا تب تک میں نے ہیلتھ نہیں لگا کیونکہ اگر میں رک جاتا اور بھائی ایک بوڈی دیتا میرے کو تو میں یہاں پر میرا دھوہ نکل جاتا تو اس لیے میں نے پہلے سمکھی اب دیکھو جان کے باہر گاڑی تھی جان میں جیسی میں گاڑی اٹھایا میرا ڈیمج ہو گیا تو میرے پاس بوسٹر بھی نہیں ہے اور یہاں پر میرا ہیلتھ کھل نہیں ہو پاتا ہے ابھی دیکھو یہاں پر کیا ہوگا میں دیکھو گاڑی پیڑ میں ٹھوکا بتا نہیں کیا ہوا بھائی کون ہم سا فریم فریم ڈروپ ہوا بھائی گاڑی چلا گیا سیدھا بھائی میں ڈیمج ہو گیا تو بھائی پھر سے میں نے ایک لیپ ٹی سموک ایک ریٹ سموک اور ایک گاڑی پہ سموک کیا کیونکہ گاڑی میرے کو پیچھے لاؤنگی تھی اس لیے میں نے گاڑی پہ سموک بھی کیا تو ابھی دیکھو سموک گئے گا اب میرے کو ہیل کرنا ہے اس کے بعد میں گاڑی پیچھے لاؤں گا پیڑ پہ ٹھوکوں گا پھر تھوڑا کبر ہو جائے گا تو گاڑی پہ سموک کر دیا ہم نے اب گاڑی اٹھائیں گے ہم ابھی دیکھو پانچ بندے بچے ہوئے ہیں تو گاڑی اٹھائیں گے ابھی بھی ہم جان میں ہیں لیکن جان آ رہا ہے لیکن یہ جان میرے کو فیور نہیں کرے گا تو بھائی میں لے کے آیا گاڑی پیچھے لگا دیا اب میرے کو یہاں سے بندے سپورٹ بنے تھے بندے ہیں کہ بھائی پاس میں ہی پاس میں ایک ایم کے چل رہا تھا اس بندے کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ سپریسر لگائے ہوئے تھا اور سپریسر لگائے ہوئے تو بھائی آسانی سے ساؤنڈ سے پتہ نہیں لگا سکتے کہاں پہ ہے کونسے ڈائریکشن میں دیکھو پھر سے چلائے اس نے بھائی یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا یہ بندہ ہے میرے کو لگ رہا تھا کہ اس پیڑ پر جو اس پتھر پہ ہوگا جو سامنے ہیں بھائی میں لوٹوس اس میں کرنے کو سکتا ہوں اور پہلے چیک لیتا ہوں کہ یہاں پر لیٹا ہوگا تو ساتھ آجائی اکادر جس سے باڑی یا ہیڈ 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 سوڈ مارک آجائے اسے پتہ لگ جائے لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور سامنے گاڑی گاڑی ہے کچھ گاڑی پہ بندہ ہے گلی سوٹ میں بھائی میں بہت دیر تک یہاں پر کیونکہ جان بھی آنے والا تھا 45 سیکنڈ بچے ہوئے تھے بھائی میرے کو نکلنا تھا اور میں نے کیا گیا میں نے ایک سموک لیا اور لوٹوس ایک سموک کیا اور ایک ہائٹوس سموک کیا جس سے کہ میرے کو تھوڑا کبر مل جائے کیونکہ ایم کے بالے سے میرے کو بہت ڈر لگ رہا تھا اس سے اگر میں یہاں پر یہ پیک نہیں لیتا تو بھائی ساتھ یہ گیم میں جیت جاتا اور سولو میں بھائی چکن کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اگر ویڈ اچھا لگا تو لائک کر دینا چینل سبسکائر کر دینا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بھائی بھائی آنگے آنے والے ویڈیوز میں ہونے والی ہتتا بھائی